اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئرس ٹی وی آئرس ٹی وی میں آپ سب کو خوشان دیت ایک دعا پھر سے کراچی میں ڈیفنس میں بدر گرمیشل میں دا ہوم چوائس الیکٹرونکس کی شاپ پہ میں آویلیبل ہوں اور آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں پینا سونک کی اسٹیم آئرن اس میں بہت سارے فنکشن ایسے ہیں جو میرے بہت سے ویورز نہیں جانتے کہ ان کو کیسے یوز کرنا ہے اور یہ خوشکبری آپ کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ اس شاپ پہ آکے اپنے موبائل فون پہ سبسکرائبر کا نشان دکھاتے ہیں کہ آپ نے آئرس ٹی وی کو سبسکرائب کیا ہے تو آپ کو وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ فری ہوم ڈیلیوری اور سپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا جیہاں ویورز آپ کو عام کسٹمر کے مقابلے میں سپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اگر آپ آئرس ٹی وی کی سبسکرائبر ہیں تو ابھی جلدی سے لال بٹن دپا کے آئرس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفکیشن کو آن کرنا نہیں بھولیے گا چونکہ آگے بہت ساری ویڈیوز ہوم اپلائنسز کے بارے میں آنے والی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپرچنٹی اور کوئی ویڈیو آپ مس کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں پیناسونک کی سٹیم آئرن کا ریویو ویورز یہ ہے پیناسونک کی سٹیم آئرن جو کہ ایک سے گھروں میں پہ جاتی ہے لیکن جس طرح اون لوگ گھروں میں ہوتا ہے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ مایکروویو اون ہے یا خالی اون ہے یا وہ کیا چیز ہو تو کیسی اس کا نہیں سٹیم آئرن اکثر گھروں میں اویلیبل ہوتی ہے پیناسونک کی ہی اویلیبل ہوتی ہے لیکن اکثر گھروں میں اسے کمپلیٹ فنکشن لوگوں کو نا پتا ہونے کی ویسے وہ کمپلیٹ یوز نہیں کرتے تو آج میں آپ کو اس کے سارے فنکشن بتا رہا ہوں اور آپ کو پورا گائٹ کروں گا کہ یہاں آپ نے اس طری جو ہے اپٹیمم لیبل پر اس کے فل فیچرز کے ساتھ کیسے سنمال کرنی ہے آپ کو ون بے ون اس سے کمپلنس بتاتا ہوں یہ سامنے کے جو یہ لیٹ لگاو ہے یہ لیٹ کھولتے ہیں یہاں سے اٹھا کے اور یہ اس کا ووٹر ٹینک ہے یہاں سے آپ اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں گھرنانہ نہیں ہے یہ اس ٹیم آئرن ہے پانی سے خراب نہیں ہوگی آپ نے پانی اس میں ڈال لیا ہے کتنا پانی ڈال لیا ہے یہاں پہ اس کا یہ انڈکیٹر بنو دیکھا یہ لمی لیول آف انڈکیٹر کہ کتنا پانی آپ نے اس سے دال لیا ہے جب یہ فل ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پانی فل ہو گیا ہے جب آپ پانی بھر لیں اس ٹھے اندر تو آپ اسے کو بند کر دیں اس کا وضعہ اپنی آنیل تکڑا نہیں کرنا جب اϊسے کریں گے تو پانی�데 لیک ہونا چنو جائے گا آپ نے آئرنی سکتے ہیں آپ نے ایسے بھی نہیں کرنا تک کہ پانی باہر نہ ہے ہاں تھوڑا سا لیول ڈاؤن ہو جائے تو پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں لیکن جب پانی بھرا ہوتا ہے اپنے اسٹری کو اسٹریئے ٹکنا ہے اس کے بعد ہم اس نوزل کی بات کر لیتے ہیں یہ نوزل ہے اس کے آگے سراغ بنا ہوئے یہاں سے پانی کا شاور اسپریے نکلتا ہے جب آپ نے کوئی کپڑا پریس کر رہے ہیں اور آپ اس کے بعد سلوٹیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ڈرائی اسٹریئے ٹکنا ہے اسٹریئے ٹکنا ہے تو یہ جو ہے دو بٹن یہاں پہ لگے ہوئے یہ ایک پاور بٹن ہے ٹکنا ہے پاور شوٹ کہتے ہیں اسے اور یہ ہے آپ کا شاور کا بٹن یہ آپ نے شاور کا بٹن یوز کرنا ہے جب آپ نے اپنا نیچے کپڑا رکھا ہے اسٹریئے کو سامنے ایسے رکھا ہے یہ آپ شاور کا بٹن پریس کریں گے تو یہاں سے شاور نگلے گا پانی کا جو کہ کپڑے کو گرے گا پھر آپ جب اسٹریئے کو چلاتے ہوئے لے جائیں گے تو وہ اسٹیم وہاں پہ بن جائے گی اور وہاں سے آپ کے کپڑے سے سلوٹیں ساری ختم ہو جائیں گی تو یہ بٹن جو ہے شاور کا بٹن آپ اس لئے یوز کرتے ہیں یہ جو بٹن ہے پاور شوٹ ہم اسے کہتے ہیں پاور شوٹ کا بٹن آپ اسٹریئے کو ایسے رکھ کے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھے ایزلس آپ کو چاہیے تو آپ اپنی اسٹریئے کو ایسے ورٹیکل کر لیں آپ نے سامنے جو آپ کے کپڑے کپڑا ٹھانگا ہوگا اس کے بچے سلوٹیں ہوں گی تو آپ نے اس کے اندر کپڑے میں اور اپنی اسٹریئے میں تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے ایسے سب فرس کریں یہ میرے ایک دوپٹہ ہے یہ میں نے رکھا ہوا سامنے اسے سلوٹیں ہیں یہ سامنے رکھا ہوا اور اسٹریئے گرم ہے اس کی ہیٹ جا رہی ہے اس کے پر اب میں یہ پاور شوٹ کا بٹن بار بار دو سیکنڈ کے بعد دباؤں گا اس کے پر سے اسٹیم اس کے پر جائے گی اس دوپٹے کے پر اب میں آئرن کو اس کے آگے سے اس طرح یوں گزاروں گا تو وہ سلوٹیں جو ہیں اس دوپٹے پر سے خود بخود ختم ہو جائیں گی بلکل جس طرح آپ نے ایکسس دکانے پر دکھا کہ آپ برینڈڈ شاک ساب جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک روڈ ہوتا ہے اس کے آگے ایک ہینڈل سا بنا ہوتا ہے اس میں سے سٹیم نکل رہے ہوتی ہے اور کپڑے آگے سے پر ایسے کر کے گزار رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ چلا کے اس کو رگڑ کے اس میں سے سامنے سے گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح کا وہ یہی کام کر رہا ہوتا ہے یہ اسٹری وہی فنکشن پروائیڈ کرتی گھر میں کے اندر آپ کو یہ باور شوٹ کا بٹن آپ دیکھتی ہے اچھا اب آپ نے کپڑے سٹری کرنے اور آپ نے پانی کا سنبھال نہیں کرنا اس کے اندر پانی تو ہے لیکن آپ ڈرائے اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن کے پر آپ پانی نہیں لگانا چاہتے تو یہ جو سلیکٹر ہے جب آپ اس کو ایک سٹریم لیف پر رکھیں گے تو یہ بلکل ڈرائے کوئی سٹریم یہاں سے نہیں آئے گی آپ کریں گے بلکل ڈرائے یوز ہوگی جب آپ اس کو ون پر لیائیں گے تو جو آپ کے کپڑے بہت زیادہ سنسیٹیف ہوتے ہیں لیکن جیسے ریشمی کپڑا ہے اور کوٹن کا کپڑا ہے اگر آپ کوٹن کا کپڑا یوز کر رہے ہیں تو آپ یہ والا یوز کریں اس میں تھوڑی سی ہارڈ سٹیم آئے گی تھوڑی تیز سٹیم آئے گی کپڑا اس کو بیئر کر لے گا لیکن آپ کا کپڑا بہت سنسیٹیف ہے بہت نازک کپڑا ہے جو زیادہ سٹیم اور زیادہ ہیٹ برداشت نہیں کر سکتا تو آپ اس کو ٹو پہ کرتے ہیں سیلیکٹر کو اور پھر آپ اس طریقہ کرنا شروع کرتے ہیں آپ کو کوئی بٹن پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ٹیم انٹرائیو کے ساتھ خود بخود یہاں سے یہ جو ہوس بنے میں یہاں سے یہ اس کی جو نیچی کی پلیٹ ہے اس میں جو ہوس بنے میں یہاں سے اس ٹیم کپڑے اس ایڈجسمنٹ کے مطابق نکلنا شروع ہو جائے گی اس کو آپ ٹو پہ رکھیں گے تو بہت سنسیٹیف بہت کم اماؤنٹ میں اس ٹیم نکلے گی تاکہ آپ کی کپڑے سلک کپڑا ہے کوئی آپ نے بہت ریشمی کپڑا نازک سا کپڑا رکھا وہ خراب نہ ہو اب ون پہ رکھتے ہیں جیس جینز آپ نے رکھی ہوئی ہے کوٹن کا کپڑا رکھا ہے جو کہ ہارڈ ہے تو ایسا جو کہ ہیٹ اور سٹیم برداشت کر سکتا تھا آپ اس کو ون پہ رکھیں اور پھر یہاں سے اس ٹیم جو نکلے گی وہ کپڑا برداشت کر لے گا اس کے رنکلز بلکل خاتم ہو جائیں گے بلکل کلین بلکل سٹریٹ کپڑا آپ کے سامنے آ جائے گا یہ فنکشنز ہو کہ اس کے بعد یہ ہے اس کا تھرمو سٹیٹ یہاں سے آپ ہیٹنگ جو ایلیمنٹ کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہیٹ کتنی دیر کے لیے رکھنی ہے کتنی گرم کرنی ہے اسٹری کتنی زیادہ تھنڈی رکھنی ہے یہ تھرمو سٹیٹ سے آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے پیچھے اس کے یہاں پہ یہاں پہ اس کے ایک لائٹ جلتی ہے جب آپ کی اسٹری گرم ہوگی تو یہ لائٹ جلے گی جیسی وہ ٹیمپریچر ڈراب ڈاؤن ہوگا تو تھرمو سٹیٹ پھر سا آن ہو جائے گا یہ لائٹ جل جائے گی اس کے بعد جب وہ ٹیمپریچر وہاں تک پہنچ جائے گا تو یہ لائٹ آف ہو جائے گی تو یہ سارے فنکشن سے اس آئرن کے جو کہ آپ اکثر گھروں میں یہ آئرن ہوتی ہے وہ استعمال کرنا نہیں جانتے آج میں نے اس ویڈیو میں آپ کو تمام وہ فنکشنز بتا دیئے امید کرتا ہوں یہ تمام فنکشنز آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے تو امید کرتا ہوں ویورٹس کے یہ انفرمیشن آپ کے لئے کافی مفید ثابت ہوئی ہوگی آپ نے بہت سارے فنکشنز اس طریقے سیکھوں گے میرے ویورٹس جو کہ اوریڈی استعمال کر رہے ہیں پینیسونی کی سٹریم آئیرن تو وہ تو جانتے ہوں گے لیکن جو لوگ فرس ٹیمیوز کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے پی تک پرچیز نہیں کی جو پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ لے کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے شادی جہیز کے لئے یہ چیزیں لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور ہوم چائز ایک نئے ٹپک کے ساتھ ایک نئے ہوم اپلائنس کے ساتھ تب تک کہ اپنے بھائی اپنے دوست حضان کو اجازت دیجئے دعا میں یاد اکھے گا اللہ حافظ